السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم 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 اللہ الرحیم اللہم اجعلنا من یتذکرو فتن فرزکرہ ان اللہ یامرکم ملدی والاہتان ویتائز القربہ وینحان الفیشاء والمنکر والبغی یعزکم لعلکم تذکرمون بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَلَا زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَلَا زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى عزیزانِ گرامی میں اپنے کو اور آپ سب کو تقوی الہی کے ہدایت کرتا ہوں آج کی یہ غمنات تاریخ جو معصومِ اقن کی ذات والا صفاظ سے وابستہ ہے شہادت کی تاریخ جس کے لئے معصوم نے فرمایا جس نے معصومِ فاطمِ خُن کی ذیارت کی اس میں میری ذیارت عزیزانِ گرامی چند لمحے آپ کی خدمت میں یا دکلنے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ زبان کیا ہے پروزگارِ عالم نے اتنے حسین اور خوبصورت جسم کے اندر ایک زبان اپایا تھا دو پیر دیئے دو ہاتھ دیئے آنٹھیں دیں کان دیئے اور بکی دانتوں کے پہرے میں زبان دی کہ زبان تمہیں چلانا کیسے زبان صحیح راستے پہ چلتی ہے سببِ نجات یہی زبان غلط راستے پہ چلتی ہے سببِ حلاقہ آپ دیکھیں ماسون کے ایک ایک جملے ہیں اس صدق و یمزی ولکف و یوزی سچائی نجات بیتی جھوٹ حلاق کہتا ہے اس صدق و امانہ ولکف و خیانہ سچائی امانت ہے جھوٹ خیانت ہے اس صدق و فضیلہ ولکف و رفیلہ سچائی فضیلت ہے جھوٹ حلاقہ یعنی اگر یہ زبان صحیح راستے پہ چلے ذریعے نجات ہے یہی زبان غلط راستے پہ چلے سببِ حلاقہ عزیزو صرف اتنا غور کر لیں اتنا سوچ لیں کہ وہ جس کی زبان خالی زبان نہیں ہے بلکہ اس کی زبان لسان اللہ ہے مولا کائنات کے لیے جو فقرہ ملتا ہے کہ جس کی زبان زبان نہیں لسان اللہ ہے اللہ کی زبان ہے آپ نے زندگی میں کتنی بہا دعاِ کمائل کو پہا ہے کوئی حد و انتہا ہے رمضان میں دیکھیں دوسرے ایام میں دیکھیں آپ دعاِ کمائل کی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں ہم بھی گواہ ہیں یہ مجمع بھی گواہ ہے کہ دعا ہوتی ہے سب اس کی تلاوت کرتے ہیں زبان سے جو دھوراتے ہیں وہ جس کی زبان لسان اللہ ہے وہ دعاِ کمائل میں کیا کہتا ہے وَجْعَلْ لِسَانِ بِذِكْرِ کا لہجن پرودگار میری زبان کو اپنے ذکر میں لگائے رکھ جس کی زبان لسان اللہ ہے وہ بھی مقام دعا میں اپنی زبان کے لیے دعا کہتا ہوا نظر آتا ہے پرودگار میری زبان کو اپنے ذکر میں لگائے رکھ یہ زبان جس سے ذکرِ الٰہی ہوتا ہے یہ زبان جس سے زبان جس کے ذریعے سے دعاوں کی تلاوت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے واجبات کی ادائی بھی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے عمد بالمعروف ہوتا ہے جس کے ذریعے سے نہیں امی منکر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان مقربِ بارگاہِ الٰہی ہو جاتا ہے لیکن یہی وہ زبان ہے جب غلط راستے پہ چلتی ہے کبھی غیبت کرتی ہے جس کے لیے معصوم کا جملہ ہے کہ جو غیبت کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے اس زبان سے تقریباً بائیس ایسے گناہ ہوتے ہیں بائیس گناہ سردد ہوتے ہیں یہی زبان کبھی جانے میں کبھی انجانے میں آپ دیکھیں ہر انسان کوئی معصوم نہیں ہو نہ آپ معصوم ہیں نہ ہم معصوم ہیں معصوم فقط چودہ ہیں انبیاء کی زبان گرانی الگ ہے لیکن اس زبان کے ذریعے سے کبھی جانے میں کبھی انجانے میں گناہ سوزد ہوتا ہے کہنے کا مصد یہ ہے کہ ہم صرف اپنے ذہنوں کو متوجہ کر لیں اگر انجانے میں گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کی بخشش کا ذریعہ ہے استقفار کے ذریعے سے توبہ کے ذریعے سے ہم اس گناہ کی معافی مان سکتے ہیں لیکن یہی زبان جب امدل چلتی ہے جان گوش کے چلتی ہے کسی کی غیبت کرنے میں چلتی ہے کسی کی برائی کرنے میں چلتی ہے کسی کو ظلم و استقفار کرنے کے لئے چلتی ہے کسی کو ظلیل و خار کرنے کے لئے چلتی ہے تو سبب حلا تک ماسون کے جملے یاد نہیں جو میں نے ابھی آپ کے خدمت سے دھوڑائے تو بس زبانی سے ہمیں بچنا پڑے گا گدھے الفاظ سے ہمیں بچنا پڑے میں یہ بار بار کہ رہا کوئی استثنہ نہیں ہے سب سے عمدن یا سہون کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے لیکن اقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو گناہ کنے کے بعد شرمندہ ہو جاتا ہے کہ نہیں میں نے گناہ کیا لہذا اب استقفار کرنا چاہئے پھر کیا کرنا چاہئے توبہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے لیکن ہم کرتے رہے استقفار کرتے رہے اس کا نام توبہ نہیں ہے آپ دیکھیں آپ نے ہم سے زیادہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی بے جا بس زبانی لوگ کرتے ہیں کہیں آپ پہنچیں بیٹھیں فون ملائے معلوم جو بھی موں میں آرہا ہے کہے چلے جا رہے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے کیا کہہ رہے ہو کیا نہیں بول رہے ہو کیا بول نہ چاہیئے کیا نہیں بول نہ چاہیئے یہ زبان زبان اسی لیے اسے 32 داکھوں کے پہرے میں رکھا ہے سب سے زیادہ اگر نگرانی میں کوئی ہمارا آزہ ہے تو اس کا نام زبان ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اب دیکھیں یہاں سے کلام معصوم آپ کی خدمت میں عز کرنا ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں برحقیقت خدا نے ایسے بے آبن اور بے حیاء گالی دینے والے پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے اللہ خود بس زبان ہے ہر وقت گالیاں دیتا رہتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے اوپر جنت حرام قرار دے دی جسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہتا ہے اور اسے لوگ کیا کہیں گے نہ لوگوں کا در ہے نہ اللہ کا در ہے نہ ماسون کا در ہے یہ کیا کہہ رہا ہے کیونکہ در حقیقت بہت ہی سخت الفاظ ہے اسی لئے بار بار کہہ رہا ہوں کہ کبھی انسان انجانے میں ایسا کرتا ہے کبھی جان بھوش کے کرتا جان بھوش کے کرنے والے کی کوئی معافی نہیں ہے لیکن حقیقت میں اللہ بہت ہم الرحیم ہے معصومی کہ ہاں غلطی کے بعد اگر اقرار ہے اور اقرار کے بعد تر کے گناہ ہے تو گناہ کی معافی ہے یہ یاد اچھیں تر کے گناہ کا مسمم ارادہ ہو تو معافی ہے اللہ کے ہاں بھی اہل بیت کی بارگاہ میں بھی بہت بہت جملے ہیں مولا فرماتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں کیونکہ در حقیقت اگر اس کی چھان بھی کی جائے تو یا تو اس کا تعلق زنا سے ہوگا یا اس میں شیطان شریک ہوگا کہا کیا شیطان بھی شریک ہوتا ہے کہا ہاں مال و اولاد میں شیطان شریک ہو جاتا اس کا بھی فلسفہ معافی نے بتایا کہ کب شیطان شریک ہوتا وہ یہاں پہ عز چلائیں جیسے اللہ چاہے ویسے چلائیں جیسے معصومین علیہ السلام چاہے رہے ہیں کہنے کے مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم انجانے میں بھی چلاتے ہیں شاید ان حمیسوں کو سننے کے بعد ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور جو کام ابھی تک انجانے میں کرتے تھے اس سے بچ جائیں پھر آپ دیکھیں صادق عالم ہمت فرماتے ہیں چھتے امام فرماتے ہیں مخلوق میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ دشمن خدا وہ ہے جس کی بدزبانی سے لوگ درے جہاں بیٹھے ہیں ایک دم سے کوئی خوف و حراس نہیں جو بھی زبان میں آتا جاتا ہے کہتے رہتے ہیں یہ سب سے بڑا دشمن رسول ہے دشمن خدا ہے ایسا انسان پھر امام فرماتے ہیں یہ وصول کافی میں آپ اٹھا کے دیکھیں چوتھی جلد میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی چھڑے امام فرماتے ہیں خدا کے بندوں میں بہترین بہترین بندہ وہ ہے جس کی بزبانی سے لوگ دریں لوگ خوف کھائیں اور اس کے پاس بیٹھنے سے قرائیت محسوس کریں کچھ ایسے ہوتی ہیں زمانے میں سماج میں معاشرے میں کہ ہر وقت ان کی زبان پہ برے کلمات ہوتے ہیں لوگ کراہیت میں کیا کہیں ابھی کچھ نہ کچھ چالی ہو جائیں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ ہم جہنم کے کنارے پہ بلکہ یہ کہا جائے کہ جہنم ہی کھڑے ہیں اگر ایسے صفات ہمارے اندر پائے جائیں پھر چھتے امام فرماتے ہیں گالی دینا ایک قسم کا جفا ہے جفا ظلم ہے اور یہ ایسی جفا ہے امدن کہ جس کا نتیجہ سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے مولا کہنات کا جملہ سنھ اکثر میں کہتا ہوں کلمات اکثار کا اقتصاب اجتناب الحسن اولا بل اقتصاب الحسن سلام ہے میرا مولا پر میری جانے نسار ہو مولا پر مولا فرماتے ہیں گناہوں سے بچنا گناہوں سے دور رہنا نیکیوں کے حاصل کرنے سے بہتر ہے اللہ کو اتفر آپ ہر وقت نماز پڑھ رہے ہوں خیر و خیر آت کر رہے ہوں اس سے بہتر ہے کہ گناہوں سے بچ جائیں یہ مولا متقیان کا نحج البلاغہ کا جملہ ہے پر اغمر اسلام فرماتے ہیں چار لوگ ایسے ہیں چار لوگ ایسے ہیں کہ جہنم میں ان کے عذاب کی وجہ سے جہنمیوں کو بھی تکلیف ہوگی جہنم کتنی خطہ ناجہ اور وہاں بھی یہ چار افراد ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے جہنمیوں کے عذاب میں ضافہ ہوگی یعنی آخری منزل سمجھئے عذاب کی ان میں سے صرف ایک کا ذکر کرنا وہ شخص جو دنیا میں مزے سے بکتلانی کرتا ہے تیرا باپ ایسا تیری ماں ایسی تیرے دادہ ایسے تیرا خام جو کچھ آیا کہتے چلے جا رہے ہیں پورا شجر نصب ماسون نے منع کیا اگر کسی کے اندر برائی بھی ہو تو اسے امدل معروف کرنے کا اسلام اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتا خدا نخاص اگر انجانے میں بھی ہم سے کام ہو رہا ہے تنہائی میں بھی ہو رہا ہے تو ہم بچنے کی کوشش کریں اللہ بہت براہ رہ رہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے بد مزے سے بے کلامی کرتا ہے گالیاں دیتا ہے جہنم کے جہنم میں گالیاں دینے والے بدکرانی کرنے والے کے موں سے پیپ یعنی جب کہیں کہ زخم لگتا ہے تو آپ دیکھیں اس کے اندر سفیر جب وہ اور بدلتا ہے سخت منزل پیپ آجاتے اس کے موں سے پیپ نکل رہا ہوگا اور اس میں ایسی بدبو ہوگی کہ جہنمی بھگرداش نہیں کر پائیں گے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مؤمن کو گالی دینا پیغمبر کا جملہ ہے مؤمن کو گالی دینا اپنے آپ کو حلاق کر ڈالنا سوسائیڈ کر دینا اس لیے کہ سوسائیڈ کرنے والے بھی بخشش نہیں ہے جو اپنے کو برباد کر دی کوئی آستانی ہے ایسے ہی اپنے کو حلاق میں ڈالنا برباد میں ڈالنا ہے مؤمن کو گالی دینا فسخ ہے فاسق حقران نے فاسق کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا ہے مؤمن سے لانا کفر آئے اور اس کا اس کی پیر پیچھے گزائی کرنا اسلام نے دل معروف کا حکم دیا ہے واجب در کا حکم دیا ہے بھرائی سے روک نہ لیکن اس کا طریقہ بتایا کسی کے اندر آئے وہ تم محلے میں یا گلیوں میں کہنے سے کوئی فائدہ نہیں گناہ ہے جائیں اس کی آفیس کو جائیں اس کے گھر پہ جائیں اسے تنہا ملے بتائیں کہ دیکھو اس کے سلسلے میں معصوم یہ کہتے باہر کسی سے بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ تم خود گناہ دار ہوگے پھر آپ دیکھیں پانچ میں امام فرماتے اگر کوئی انسان آپ دیکھیں کبھی کبھی ہم بہت نیک ہیاں کرتے اللہ ہو کسی کی مدد کی کسی کا علاج کرا دیا کسی کی شادی کر دی کسی کے کاروبار میں خلل واقع ہو گیا تھا اسے اوپر لے کے آئے کسی ادارے کی مدد کر دی کچھ کیا لیکن اسی کے ساتھ اتنی ساری نیکیاں کر ڈالی لیکن اسی میں ایک برائی کوشیدہ ہے کیا ہے خدا نقاض کا ذرا اسے ناراض ہو کچھ اس کے بارے میں کسی نے ہمارے کان میں کہا کان میں بھرا اب اس کو بلائی اور بلانے ایک بار میں نے تیرے دادا کے ساتھ یہ کیا تیرے باپ کے ساتھ یہ کیا تیرے ساتھ یہ کیا نیکیاں کرنے کے بعد تانہ دینا اس کے موہ پر پانچویں امام کا جملہ ہے امام فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کے ساتھ اچھا صلوط کرتے ہو اور کرنے کے بعد اسے تانہ دوتے ہو تنز کرتے ہو اس کی آگری کا سعودہ کرتے ہو تو یاد رکھو بدترین موت مروگے عبرت ناس موت مروگے اس میں اس طرح حرکت کی پھر نیکی اور دوسرا ایک تو بدترین موت مرے کا دوسرے یہ کہ پھر نیکیوں کی طرف پلک نہیں پائے گا بہت سارے ہوں گے نماز شب پہتے تھے آئیمی پر پہتے بہت سارے ہوں گے چھپ کے خیر خیرات کرتے ہیں اس کے خیر خیرات کا بھی سواب ہے اس میں چھپ کے کرنے کا بہت زیادہ ثواب پھر امام فرماتے ہیں جس نے اپنے مسلمان بھائی سے بس زبانی کی تیسرا نقصان جس نے اپنے مسلمان بھائی سے بس زبانی کی خدا اس کے رسط میں کمی کرتا جاتا پر ایک منزل آتی ہے کہ اسی کے حوالے کر دیتا اسی کے حوالے کر دیتا تو جان تیرا کام جانے پھر مولا فرماتے ہیں چھتے امام کہ روح قیامت خدا کے نزدی بطری لوگ وہ ہوں گے جن کی تعظیم ان کی شر کی وجہ سے ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے استرداد کی جائے سارا زمانہ ہمارا استقبال کرنے لگے یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے کیوں کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہمارے ڈنڈے کا اسے در ہماری دھولت کا در ہے ہمارے اقتدار کا در ہے اگر اس کی وجہ سے کر رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ ہم غلط راستے پہ ہمیں اپنی اصلاح کرنا چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دوسروں کی اصلاح تو بڑی زلدی کرنے لگتے ہیں لیکن اپنے گریبان کو نہیں دیکھتے ہر انسان کو دو پانچ منٹ نکال نا چاہیے اور اگر زمانے میں کوئی اقل مند مل جائے ویسے ہیں نہیں کوئی مل جاؤ بغیر سرپرست کی کبھی نہ رہیے عالم ہو کی جاہل اپنے سے بڑا ایک رکھنا چاہیے اس لیے رکھنا چاہیے خدا مخواستہ اگر ہم غلط راقتے پہ چلے جائیں تو اب ہماری کون اصلاح کرے نہیں کبھی کبھی ہم اپنے سرپرست سے ملیں بتائیں حالات کو بتائیں اور وہ ہمیں رائے حق پل لا سکے اپنے ذہن پر اپنے اقتدار پر اپنی طاقت و قوت پر اپنے علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے عزیز وقت میں بنجائش نہیں یہی پر مولا کیا فرماتے ہیں روز قیامت خدا کے نصیق بترین لوگ وہ ہیں جن کی تعظیم ان کے شرط بچنے کے لیے کی جائے اجزان گرامی یہی اپنے بات کے تمام کرتے ہیں اس لیے کہ وقت بلکل ہو گیا ہے لہٰذا یہاں پر آج شہزابی کی شہدت کی تاریخ تھی پردیس میں عالم مسافرات میں اپنے بھائی اس ملاقات کے لیے نصیق تھی بہت لیکن اپنے بھائی کا بیدار نہ کر سکی پردیس کے عالم میں جب بھائی کی خبر سنی تو بہت نہ کر سکی ازادار ازادار اتنا گریہ کیا کہ سترہ دن میں اس دنیا کا رخصت ہو گئی ازادار غسل و کخن ہوا شان کے ساتھ جناب اٹھا کم کے اندر دخل کر دیا گیا آج جو جا جب جاتا ہے تو شہزادی کی زیارت کرتا ہے سی آلم اللذین از لن ایام قلب یا قلب یا باری لہا بھت زہرا وابی ہا وابال ہا بھنیا فرودگ ہماری ایس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے جو بھی بیمار میں شخائق آمیل آجی نینایت فرمائے یہ پریشان خالف آمیل آمیل آمیل